اس پروگرام کے اخراجات جو آس میر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں میں حیران ہوں میں مسلسل حیرانی میں ہوں کہ بائبل کے صرف ایک ہی باب میں کتنا کچھ ہے لیکن اگر ہم محض پڑھتے چلے جاتے ہیں تو بہت بار بہت چیزیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں سو آج کے صبح میں یوہنہ اکیس باب کی بات کرنا چاہتی ہوں یوہنہ اکیس باب میں بائبل کے اسے ایک باب میں نو مختلف ازباق ہیں یہاں میں یہ وعدہ نہیں کرتی کہ تمام نو ہم سیکھ لیں گے کیونکہ میں جانتی ہوں لیکن جہاں تک ہو سکا کوشش کریں گے ٹھیک ہے یوہنہ اکیس باب کی پہلی آئے ان باتوں کے بعد یسو نے پھر اپنے آپ کو تبریاز کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا اب ذرا اس کا تصور کرنے کی کوشش کریں شماؤن پترس اور تومہ جو توام کہلاتا ہے اور نتنیل جو کانہ گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے اور اس کے شاگردوں میں سے دو اور شخص جمع تھے میرے خیال میں وہ سب وہاں جمع ہیں اور شایر وہ سوچ رہے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے جیسے ہم کبھی کبار سوچتے ہیں شماؤن پترس نے ان سے کہا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں تاجب کا نشان اب وہاں جو تاجب کا نشان ہے ہمیشہ میرا دھیان اس نشان پر چلا جاتا ہے سو اس نے ضرور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا ہوگا یا شاید میں یقین سے نہیں کہہ سکتی لیکن شاید پترس اور کچھ اور شاگرد ذرا کیا پتا پریشان تھے کہ ان کے دل میں یسو کے بارے میں خیال آ رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کہ وہ مر گیا تھا اور اب چلا گیا ہے اور پتا نہیں شاید انہوں نے سوچا کہ وہ واپس آ کر کچھ کرنے والا تھا اور انہوں نے اتنی دیر سے اسے دیکھا نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا سپترس ماہی گیر تھا یسو کے بلانے سے پہلے سو اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے پھر سے وہی کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو وہ کیا کرتا تھا آپ جانتے ہیں آپ کو ہوشیار رہنا ہے اگر یسو آپ کی زندگی میں ذرا دیر ظاہر نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ وہی کرنے کا فیصلہ نہ کرنے جو آپ کیا کرتے تھے آمین اب دیکھیں یہ سبق ہے جو اگر ہم ذرا ٹھہر کس پر غور نہ کرتے تو ہمیں کبھی نہ ملتا دوسری بات جو ہے انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں تاجب کا نشان اچھا یہ بھی کمال ہے آپ جانتے ہیں ایک لیڈر یا گھرانے کا سربراہ ان کے پاس تحریک دینے کی ایک خاص نعمت ہے اور آپ کو پتا ہے خود کو گناہگار کرنا بہت ہی برا ہے لیکن اس سے دگنی برائی اوروں کو اس گناہ میں کھسیتنا ہے سو یہ دلچسپ ہے کہ رہنما جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہے یا نہ کہے لوگ اس کی نکل کرتے ہیں سالوں پہلے جب میں نے شروع کیا تو وہ عورتوں کی منسٹری تھی اور اس وقت میرے بال ذرا لمبے تھے اور میں کنگیوں سے ایک سائٹ پیچھے کو کر کے بنایا کرتی تھی اور ان کی تھوڑی سی سجاوٹ بھی کیا کرتی تھی میں نے کبھی کسی کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا لیکن زیادہ دیر نہ گزرے ہوگی کہ چرچ میں تقریبا تمام خواتین نے کنگیا پہن کر پیچھے بال بنانا شروع کر دیئے سو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی بات میں رہنمائی کر رہے ہیں تو آپ کو لوگوں کی رہنمائی صحیح سمت میں کرنی ہے کیونکہ اب آپ صرف اپنے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ آپ ان باتوں کے لیے بھی ذمہ دار ہیں جو آپ انہیں بتاتے یا سکھاتے ہیں بلکل یہی بات والدین کے لیے بھی ہے آپ کے بچے وہ زیادہ کریں گے جو آپ کو کرتا دیکھیں گے نہ کہ جو آپ انہیں بتائیں گے آمین ہم پہلے سے یہ سیکھ رہے ہیں سو اب وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے اور یہ رہا دوسرا سبب مگر اس رات کچھ نہ پکڑا کیا ہوتا ہے جب آپ اچھل کر خود فیصلہ کرتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں اوہ کچھ نہیں ہوا میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں ہاں ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے دیکھیں کیا ہوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا آپ میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھ بہت دیر سے کچھ نہیں آیا اور آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیوں خدا کے منصوبے میں برکت نہیں ڈال رہا جی ہاں خدا کو ہمارے منصوبوں میں برکتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں اس کا منصوبہ پہلے ہی بابرکت ہے جی ہاں شاید کوئی آج صبح ذرہ سا بدل جائے اور چیزیں ان کے لئے بہت بہتر ہو جائیں دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو مچھلی کے شکار پر جانے سے پہلے تین دن کی دعایاں میچنگ کرنی ہیں میرا مطلب ہم سب اپنی مرضی سے بہت سی چیزیں کرتے ہیں لیکن دیکھیں ایک سلی کا ہی جسے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو کہ بائبل امثال میں بتاتی ہے اور مجھے بہت پسند ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان سو میں سوچتی ہوں کہ اپنے دن کی شروعات یوں کرنا بھلا ہے کہ خداونی میرا آج کا منصوبہ ہے لیکن اگر میرا منصوبہ تیری مرضی کے مطابق نہیں تو تجھے مداخلت کی اجازت ہے اور مجھے فضل بخش کہ میں تیری رہنمائی میں چل سکوں آمین یاکوب چار تیرہ میں لکھا ہے تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلا شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا زرہ سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات کا سا حال ہے یہ سن کر آپ خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگے ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے آئندہ جب میں یہ حوالہ شیئر کروں گی تو میں اپنے ساتھ ہیئر اسپری کا ایک کین لے کراؤں گی اور پلپٹ پر اسے ایک دفعہ اسپری کروں گی اور اسے اڑتے ہوئے دیکھوں گی اور پھر کہیں گے چلو جی میرا مطلب عبدیت کی روح سے ہمارے سال جو یہاں ہیں اور خدا کے مقابلے ہماری اہمیت کیا ہے سو ایسا نہیں کہ ہم خدا کے لیے اہم نہیں اس کی نگاہ میں ہم بہت اہم ہیں لیکن وہ یہاں ایک بات سمجھا رہا ہے کہ جانتے ہو تمہارا کچھ اختیار نہیں تم اس قدر اہم نہیں جس قدر تمہیں لگتا ہے اتنے حکمت والے نہیں جتنا خود کو سمجھتے ہو سو اپنے مستقبل کیلئے منصوبے باننے کے بجائے اور یہ توقع کرنے کے بجائے کہ میں انہیں برکت دوں ذرا ٹھہر کر یہ کہنے کے بارے میں کیا خیال ہے یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے پندر بھی آئے کہ اگر خداون چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو ایسا سب فخر برا ہے سو ان کا اپنا منصوبہ ہے اور انہیں منصوبے سے کچھ حاصل نہیں ہوا ساری رات انہوں نے کچھ نہ پکڑا چوتھی آیت اور صبح ہوتے ہی یسو کنارے پر آگ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسو ہے واؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ یسو ہمارے درمیان میں ہو اور ہمیں پتا نہ ہو کہ یہ یسو ہے لیکن ایسا ہمیشہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہمیں ضرورت کیا ہے میں زیادہ مذہبی ہونے کی کوشش نہیں کر رہی لیکن امانداروں کو لفظ قسمت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ہاں میں خوش قسمت نہیں رہی نہیں خدا نے آپ پر مہربانی کی ہے یا آپ بابرکت رہے قسمت دنیا کے لیے ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہاں کیا یہ ایک حسین اتفاق نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ خدا خود ہر قدم پر ہمارے ساتھ شامل ہے اور آپ کو پتا ہے ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا کہ یسو شاگردوں کے ساتھ کھڑا ہو اور انہیں پتا نہ لگا ہو کہ یہ وہ ہے اب آپ اس بات کے متعلق سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ جو دن رات جسمانی طور پر اس کے ساتھ تھے اسے پہچان تو گئے ہوں گے سو ایک بات جس کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ خدا جب کبھی تو میری زندگی میں کچھ کرتا ہو میں اسے نظر انداز نہ کروں میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنا نہیں چاہتی جو خدا میری زندگی میں کرتا ہے کیونکہ میرے خیال سے یہ بات ہی ہماری زندگی کے ہر دن کو خاص بناتی ہے جب ہمیں پتا لگتا ہے کہ خدا ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی فکر کرتا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں اور خدا کو اس سے کچھ غرض نہیں ہے اور ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں آپ جاتے ہیں اور وہاں خدا نہیں ہوتا آپ کبھی تنہا نہیں ہیں دراصل میں ایک پیغام تیار کر رہی ہوں جسے میں نے حال ہی میں شروع کیا ہے آپ تنہا نہیں ہیں میں نے پچھلے ہفتے کچھ پڑھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا کسی خادم نے اپنی ساری زندگی بہت کام کیا حیران کن حد تک بہت کام کیا اور کسی نے اس سے اس کی زندگی کے اختتام کے قریب پوچھا آپ نے دنیا میں یہ سب کام کس طرح انجام دیا اس نے کہا دیکھیں آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم دو ہیں کیا یہ اچھی بات نہیں ہم دو ہیں ہم تنہا نہیں ہیں ہمارا ایک مستعید مدددار ہے اب پانچ ویائل بہت دلچسپ ہے سو یسو نے ان سے کہا بچو بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کوئی مچھلی ہے کیا تم نے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کچھ پکڑا دوسرے لفظوں میں بچے کا لفظ یہاں سمجھداری کو بلکل بھی یہ ظاہر نہیں کرتا وہ انہیں بیٹا بچا کہہ رہا ہے جو اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ اب تک بڑے ناسمجھ ہیں کیونکہ اب تک اچھل رہے ہیں اور اپنی ہی سمجھ سے چل رہے ہیں جی ہاں کیا کوئی اس سے کچھ سمجھ رہا ہے تو مجھے یہ باپ بہت پسند ہے کیونکہ لگتا ہے یسو یہاں کہہ رہا ہے اوکے کچھ ہو رہا ہے میں نے سالوں تک اپنے خوابن کو بدلنے اور اسے اپنی مرزی کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے اور آخر کار ایک دن امانداری سے جیف کو اسپورس بہت بہت پسند ہیں اور میں شروع سے اس کے بینا رہی ہوں میرے ڈیٹ کو اسپورس بلکل پسند نہیں تھا اور جس طرح میں پلی بڑی تو لگتا تھا جو انہیں پسند نہیں وہ کسی کو پسند نہیں میرے دل میں اسپورس کے لیے کوئی محبت نہیں تھی چونکہ مجھے پسند نہیں تھا تو میں جیف کو بھی یہ کرنے دینا نہیں چاہتی تھی مجھے پتا ہے آپ باقی خواتین کا یہ مسئلہ نہیں ہے لیکن میرا تھا مجھے پسند نہیں تھا سو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کریں اور وہ گولف کھیلتے فوٹبال دیکھتے وہ بیس بول دیکھتے وہ باسکٹ بول دیکھتے انہیں ٹینس کا شاک ہو گیا پھر باولنگ کا ہر چیز جو گھومتی یا اچھلتی تھی جیف کو پسند تھی آمین اور میں کوشش کرتی رہی کہ وہ یہ سب نہ پسند کرنے لگیں نہ پسند کرنے لگیں اور نہ پسند ہی کرتے رہیں اور ایک دن وہ فوٹبال کی گیم دیکھ رہے تھے بیس بول کی کمنٹری سن رہے تھے اور گولف کے ڈرائیور کو بھی چمکا رہے تھے اور تب ہی میرے تیز چلنے والے دماغ نے بہت سالوں تک غم برداشت کرنے کے بعد آخر کار سوچا پتا ہے جو میں کر رہی ہوں فضول ہے سو ہو سکتا ہے آج میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ کر رہے ہیں کیا اس سے کچھ فائدہ ہے شاید آپ میں سے کچھ کو اختیار جمانہ چھوڑ کر محبت کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں آپ میں سے کچھ سمجھ رہے ہیں لگتا ہے اس پر ایک اچھی کتاب لکھی جا سکتی ہے اختیار ماضی سے پرہیز اور محبت کی شروعات یا دوسرے لفظوں میں کیا ہی زبردست ہو اگر ہم سمجھ اور جان سکیں کہ ہم میں اس دنیا کو چلانے اور کائنات میں سب سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروانے کی قابیت نہیں ہے میرے خدا میں سوچتی ہوں کیا ہو اگر ہم ایک دن دوسروں کے کسی بھی عمل پر اپنی رائے دیئے بغیر گزاریں پیارو بچو کیا تمہارا منصوبہ کام کر رہا ہے نہیں تاجب کا نشان اور اس نے ان سے کہا کشتی کی دھانی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے اگر آج کسی کو کسی بات کی ضرورت ہے تو آپ کو کشتی کے دھانی طرف جال ڈالنا ہوگا کیونکہ آپ اب تک غلط طرف جال ڈال کر بیٹھے ہیں اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا دراصل آج کے پیغام کا انوان ہے خدا میرے لئے تیری کیا مرضی ہے اکثر ہم چڑ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے وہ سب کیا جو مجھے پتا تھا اور سب بیکار گیا خدا میرے لئے تیری کیا مرضی ہے لیکن میں ایک وفادار سوال کی بات کر رہی ہوں کہ خدا میرے لئے تیری کیا مرضی ہے کیا کروں اگر آپ سب کو اچھا نہیں لگا تو میں دوبارہ کہہ سکتی ہوں خدا میرے لئے تیری کیا مرضی ہے پتہ ہے کبھی کبھار جب میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں اور رکھ کر میں کہتی ہوں کہ اوکے خدا میں اس سے تنگ آگئی ہوں یہاں میرا سبر جواب دے گیا ہے میرے لئے تیری کیا مرضی ہے تو اکثر میں اسے بس یہ کہتے سنتی ہوں کہ بس چھوڑ دے یہ تیری اختیار میں بالکل نہیں ہے اسے مجھ پر چھوڑ دے آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی میں سینکڑوں چیزیں ہیں جو خدا چاہتا ہے ہم اس پر چھوڑ دیں لیکن وہ کچھ نہیں کرے گا جب تک ہم اس پر چھوڑتے نہیں ہیں اپنی فکریں خداون پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے پہلے ہمیں خود سب کچھ کرنا بند کرنا ہے جس سے ہم یہ بتائیں گے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں سو اس نے ان سے کہا چھٹی آیا کشتی کی دانی طرف جار ڈالو تو پکڑو گے پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کسرت سے پھر کھینچ نہ سکے کیونکہ وہ بہت بڑا شکار تھا کتنا شاندار ہے آپ میں سے کتنے چاہیں گے کہ ایک بڑا ڈرم ٹرک آپ کے ڈرائیوے پہ آپ کے دروازے پر برکتوں کا امبار لگا دی آمین اس لیے اس شاگرد نے جسے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے کیا مکاشفہ ہے جب اس نے معجزہ دیکھا یہاں ایک اور سبق ہے وہ ایمان لائیا کہ یہ خداوند ہے لیکن آپ جانتے ہیں یسو نے تمہ سے کہا جو کہتا تھا میں تب تک ایمان نہ لاؤں گا جب تک تیرے ہاتھ اور زخم نہ دیکھ لوں جو تیرے ہاتھ اور بسلی میں ہیں یسو اس کے میار پر آیا جس بات سے مجھے بہت محبت ہے وہ ہم سے ہمارے میار پر آ کر ملتا ہے سو اس نے تمہ کو دکھایا تاکہ وہ اس پہ یقین کرے لیکن پھر اس نے کہا مبارک وہ ہیں جو بینا دیکھیں ایمان لائیں سنیے شفا لینے کے بعد خوشی منانا آسان ہے اگر آپ اپنا معجزہ پانے کے بعد خوشی مناتے ہیں اگر آپ کو بحالی مل چکی ہے لیکن بھولے مت کہ جب آپ اس سب سے گزر رہے تھے تو کیسا لگ رہا تھا جس کی آپ گواہی اب دے رہے ہیں کیونکہ گواہی پانے کا واحد راستہ آزمائچ سے گزرتا ہے اور جیسا ہم نے کل رات کہا کہ جب چیزیں صحیح نہ چل رہی ہوں ہمیں یسو کو اسی طرح پیار کرنے کی ضرورت ہے جیسا ہم تب کر رہے تھے جب وہ چل رہی تھی اور میں پورے دل سے ایمان رکھتی ہوں کہ اگر آپ خدا کو مشکل گھڑی میں پیار نہیں کرتے تو اچھے وقت میں بھی آپ اسے پیار نہیں کرتے اور مجھ پتہ ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ فضول بات ہے لیکن در حقیقت ایسا ہے کیونکہ ہم خدا کو ضرورت پڑھنے پر زیادہ تلاش کرتے ہیں برقس اس کے کہ جب ہماری کوئی ضرورت نہ ہو سو اگر آپ وادی میں بھی اسے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا پہاڑ کی چوٹی پر تو آپ کو اپنی جگہ پر قائم رہنے اور ترجیحہ کو واضح رکھنا آسان ہوگا دیکھیں شاید آپ کو آپ کی بحالی مل چکی ہے برکتوں کے امبار لگ چکے ہیں اور سب کچھ آپ کے لیے بھلا ہے تو تھوڑی سی باتیں جو یاد رکھنے کی ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا مت بھولیں جو اب تک پاڑ نہیں لگے اور صرف اس لیے کہ آپ کو موجزی کی ضرورت نہیں مت بھولیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہر لمحہ یسو کی ضرورت اپنی زندگی میں نہیں ہے کیونکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ تم مجھ سے جدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے مراد یہی تھا آمین تب اس شاگٹ نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا اب سنیے آپ جانتے ہیں یوہنہ کی کتاب یوہنہ نے لکھی ہے اور وہ اپنے لیے یہی کہتا آیا ہے میں وہ شاگٹ ہوں جس سے یسو محبت رکھتا ہے اب میں پترس سے اس حد تک ملتی ہوں کہ مجھے پترس اس بات سے چھڑ جاتا میں وہ شاگٹ ہوں جس سے یسو محبت رکھتا ہے اے تمہیں آپ کو کیا سمجھتے ہو اس کے اندر کس قدر خود اعتمادی تھی کسی بھی دوسرے شاگٹ سے زیادہ اس کا دھیان یسو سے محبت پر نہیں بلکہ یسو کی محبت پر تھا اور وہ ان سب سے زیادہ جیا آمین یہ ایک مکمل پیغام ہے اس شاگٹ نے جس سے یسو محبت رکھتا تھا پترس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے پس شمن پترس نے یہ سن کر کے خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا یعنی اپنا مچھینوں والا کرتا کیونکہ کام کیلئے ننگا تھا اور جھیل میں کون پڑا اور باقی شاگٹ چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینجتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تقریباً دو سو ہاگ کا فاصلہ تھا جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور نوٹی دیکھی یہاں ایک اور کمال کا سبق ملتا ہے یسو نے ان سے کہا ایک سو ترپن بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینجا اور میرے خدا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن کوئی ایک سو ترپن کی وجہ نہیں بتا سکا بس ایک ہی بات جو مجھے ملی اور وہ اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ سچ ہے کہ کسی نے کہا کہ وہاں ایک سو ترپن الگ اقسام کی مچھلیاں تھیں اس وقت اور یہ معجزے کا حصہ ہے کہ ہر قسم کی ایک مچھلی تھی وہاں لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ اگر کسی دوسری وجہ سے نہیں تو وہ مچھلیاں گنی اور بائبل میں اس لیے درج کی گئی کہ ہمیں پتہ لگے کہ خدا ہماری زندگی میں ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر کتنا دھیان دیتا ہے جی ہاں خدا ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کی فکر کرتا ہے میں احبار اور گنتی میں پڑھ رہی تھی صحیح کہوں تو میں احبار اور گنتی پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں اور مطلب صندوق کے بارے میں تفصیل اور مکمل تفصیل حیکل کے بارے میں تفصیل اور یہ تفصیل کے کاہن کے کپڑے کیسے ہوں مطلب ہر چیز کے بارے میں مکمل تفصیل بس یہ پیچیدہ تفصیلات ہی ہیں لیکن تب آپ اس سب کے بعد نئے اہدنامے میں آتے ہیں اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے سر کے بال تک گن رکھے ہیں اب مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدی کے خدا کے لیے اتنا بڑا کام نہیں جتنا اوروں کے لیے ہے آمین ایک منٹ کے لیے اس پر غور کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہم کیا سوچتے ہیں خدا ہماری زدگی میں صرف ہنگامی صورتحال کے لیے نہیں ہے مسیحے ہوتے ہوئے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو مددگار مل جاتا ہے ایک ساتھی ایک دوست آپ اکیلے نہیں رہتے ایک سے دو ہو جاتے ہیں کل رات ہم نے لوگوں کی بڑی تعداد کو مسیح کو قبول کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے دعا کی کہ آج بھی ویسا ہی ہو کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ یہاں سے جائیں اور اپنی زندگی تنہا ہی گزاریں بس اپنی مرضی کرتے ہوئے بینا کچھ ہاتھ آئے زندگی گزار دیں آج کیلئے یہ بہت بہتر ہے کہ آپ خدا کے حضور گھٹنے ٹیک کر یہ مان لیں کہ آپ اپنی زندگی خود چلا کر اچھا نہیں کر رہے اور یسو سے کہیں کہ آپ کی رہنمائی کریں آمین خدا سے کہیں کہ آپ کو لے اور آپ کی رہنمائی کریں اور سنبھا لیں اور پھر یہ آیت بھی میری پسند دیدہ ہے تیرنی آئے جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں اپنا سر ہلاتی ہوں یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اور اسی طرح مچھلی بھی دی اب اگر آپ نے غور نہیں کیا یسو نے انہیں ناشتہ بنا کر دیا کیا زندہ خداون جو مر گیا تھا عالمِ ارواہ کو گیا موت اور عالمِ ارواہ کی کنجیا شیطان سے چینی فاتح ہو کر قبر سے باہر آیا پاک پرین مقام میں اپنا ہی لہو لے کر داخل ہوا واپس آیا پچاس دن تک شاگردوں پر خود کو ظاہر کرتا رہا زندہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند ہر چیز کا اول و آخر اور اس نے میں ناشتہ بنا کر دیا کیا مثال ہے اور پھر ہمیں یوہنر تیرا باپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ تو پیغامات سے بھرا ہوا ہے پترس آج صبح بات کر رہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کون ہو پتہ ہے اوروں کی خدمت اچھے روئی کے ساتھ کرنے کا واحد طریقہ یہ جاننا ہے کہ آپ کون ہیں یسو جانتا تھا کہ وہ کون ہیں سو اس لئے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے اس نے ناشتہ تیار کیا پتہ ہے جیف کبھی کسی وقت مجھ سے پوچھتے ہیں مجھے کچھ انڈے بنا کر دینا چاہوگی میں نہیں بناتی مطلب جب میرے بچے چھوٹے تھے تب میں نے بہت بنایا لیکن اب اس حصے میں آ کر بہت عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا ہے میری فیملی خوش ہے لیکن یہ کہہ لیجیے جب میرے سامنے کوئی ناشتے کا نام لیتا ہے تو میرا روئی اچھا نہیں ہوتا یہ سکتھا پتہ ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری زندگی میں ایک مددگار ہے پاک رو جس کا وعدہ ہے کہ نہ کبھی چھوڑے گا نہ ہم سے دست بردار ہوگا ہمارے ساتھ رہے گا ہماری مدد کرے گا اور رہنمائی کرے گا سوچا ہے زندگی کے افق پر کچھ بھی اُبر آئے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو تنہا ہی سب کرنا نہیں پڑے گا اور آپ یہ کرتے ہوئے خوشی منا سکتے ہیں آپ زندگی کا لطف اچھا سکتے ہیں